دور سے دور بیجو فرمایا ہم دور اس لئے بیجتے ہیں حضرت فرماتے ہیں ہم دور استحکام کے لئے بیجتے ہیں کہ دور سے دور کیوں بیجتے ہو یہاں بھی تو کام ہے کہ ہم دور بیجتے ہیں استحکام کے لئے یعنی یہ آدمی اپنے کام میں پکا ہو جاوے اس لئے دور بیجتے ہیں کام تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن دور بیجیں گے کہ کیوں کہ یہ اپنے کام میں پکا ہو جاوے اپنے عمل میں پختر کی اس کے اندر آ جاوے استحکام فرماتے تھے کہ اس کے اندر استحکام آ جاؤے انہیں دور سے دور اس کو پھیجیں گے دور جاؤ اور ناموافق ماحول میں کام کر کے آوے تو اور پکا ہو جاؤے منجر جگہ میں کام کرے تو اور پکا ہو جاؤے غریب و جاہل مسلمانوں میں کام کرے تو اور پکا ہو جاؤے اسباب ترقی کہ ایسے جگہ کام کرے کہ وہاں تھوکرے کھانی پڑے کیا کھانی پڑے تھوکرے کھانا دعوت کھانا حضرت احمد اللہ علیہ کے خود جو بیرون مالوں کو حضرت احمد اللہ اس میں یہ ہے کہ دن میں ٹھوکریں کھاؤ اور رات میں آنسوں بخاؤ ٹھوکریں کہاں کھائے گا جہاں کام نہ ہو جہاں فیضہ نہ ہو جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو کوئی ریبر نہ ہو یہ اصل ہے اسی سے صلاحیت پیدا ہوگی ماحول میں وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوتی ماحول میں کام کریں ماحول میں بھی کبھی ضرورت میں تو کریں اصل مقدم یہ ہے کیونکہ اس سے استحقام اور پختگی آئے گی اور یہ خوبیاں پیدا ہوگی جو دعوت کے جلیے چاہا جاتا ہے کہ لوگوں کے خوبیوں کو دیکھنے والا حکمہ پر عمل کرنے والا فرائض کے اہمیت حرام سے بچنے کی طاقت یہ سب پیدا ہوتی ہے پھر کوئی بات بتاؤ گے تو وہ عمل میں آ جائے گی کیوں کہ یہ کام کے ساتھ چل رہے ہیں محنت کے ساتھ زندگی ان کی گزر رہی ہے تو ہر حکم صحابہ کو محنت پر ڈالا محنت چلتی رہی اور احکام آسمان سے آتی رہی محنت چلتی رہی احکام آسمان سے آتی رہی تو ہر حکم پر عمل ہو جاتا تھا جیسے چکی چلتی رہے دانے ڈالتے رہے چکی چلتے ہیں دانہ پس پس گراتہ بڑھ گرائے گا کیوں چکی چل رہی ہے اسلام چکی کی مثال رکھتا ہے اس میں حرکت شکون دونوں ہے حرکت اور شکون دونوں چکی میں حرکت بھی ہے شکون بھی ہے نیچے کا پاٹ ثابت ہے اوپر کا پاٹ حرکت میں ہے مقامبر بھی محنت کریں گے مقامبر بھی رہیں گے باہر بھی جائیں گے حرکت بھی کریں گے سکون بھی کریں گے جی ہاں مقامی محنت بھی ہوگی بیرونی محنت بھی ہوگی جی ہاں کیوں کہ اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے کام کی تو کام کیا کہ جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ کرنا جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے چھوڑنا یہ بڑی بات فرائض کے ادائی کی حرام سے اشتناب یہ تو اصل دین ہے چاہے وہ فرض عبادت کے ہوں لیندین کے ہوں رہن سہن کے ہوں ہر لائن کے فرائض کہ ہر لائن کے فرائض ادا ہو جاوے ہر لائن کے حرام سے بچنا ہو جاوے پھر دیکھ لو سب لوگ ایک ہو جائیں گے ہاں اور جو حکم آئے گا اسے پورا کرنے کے لئے تیار ایک ملک میں ہمارے ایک دوستے ہیں وہ عالم ہیں اس ملک میں ہمارا بھی جانا آنا ہوتا ہے وہاں ایک ساتھی تھے پرانے اور ذمہ دا اہل شورہ میں سے کسی حدثے میں ان کی موت ہو گئی بہت مالدارات میں ہم جاتے تھے بڑا اکرام کرتے تھے بہت مالدارات میں بات میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو وارش تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے جیسے وہ جب بھی کوئی چیز بھید دی تو فاہ دیا جو لاتے تھے وہ عالم تھے میرے دوست میں نے ان سے کہا کہ آپ تو مفتی ہیں آپ عالم ہیں یہ حضرت تو شہید ہو گئے اب یہ ان کے ورسہ ہیں تو یہ چیزیں یہ بھیج رہے ہیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے مال وارشوں میں تقسیم ہو جاوے جب کوئی آدمی مر جاوے تو کہ اس کا مال اس کے وارشوں میں حق داروں میں تقسیم ہو جاوے پھر جس کو جس کو دینا ہو لینا ہو کرے اگر جو مال مشترک ہیں سب کا اس میں سے کیسے دینا لینا جانا کرے وہ یہ کہاں شہیئے آپ تو عالم ہیں آپ ان سے کہو کہ پہلے وارشوں کو براست مل جاوے پھر ہر ایک وارش اپنے مال میں سے جو چاہے دے تو یہ اس کا اپنا حق ہے لیندین اور مسئلہ یہی ہے میراز کا کہ جب آدمی مرے تو اس کے مال میں جتنے حصہ دار ہیں سب کا حق ہے تھوڑا زیادہ ایک بزرگ ہے ہمارے علم انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس کو گسل کے لیے جب تختے پر رکھا تو اس کے اندر جو صدری تھی اندر کی صدری جو کرتے کے نیچے ہوتی ہے اس میں سے علایچی نکلی کرتے کے نیچے جو صدری پیانی ہوئی ہے اس میں سے علایچی نکلی فرمایا اس علایچی میں سارے وارثوں کا حق ہے اور یہ قرآن شریف کی عبارت ہے اب مفہوم ہے مِمَّا قَلَّ مِنْحَوْ قَثُرْ میرا صدر کا مسئلہ یہ ہے چونکہ پورا خاندان اللہ کے کام میں لگا ہوا محنت میں لگا ہوا جب وہ میری بات انہوں نے وہاں نقل کی تو فوراں وہ عمل کے لیے تیار ہو گئے ہیں انہوں اپنے جائدات شریعت کی مطابق تقسیم کر لی یہ میں نے اس لئے سنایا کہ اس کام سے استعداد پیدا ہوتی ہے حرام سے بچنے کی فرائض کے ادا کرنے کی حقوق کو پہنچانے کی اس لئے اس کام سے سلامتی آتی ہے جگڑے قتم ہو جاتے ہیں ہاں دل جھوڑ جاتے ہیں اس کیونکہ حقدار کو حق میں لے گا حرام سے بچنا ہو جائے گا فرائض کے ادائیگے ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی آئے گی اس لئے فرائض کے دور سے دور بھی جنگے لوگوں کو تاکہ ان میں استحقام آ جاوے اپنے دین میں پکے ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ وہ اسے پورا کر کر رہیں گے الحمدللہ لوگوں میں اس ادا دا رہی ہے مالیات کے مسئلے میں لوگ حق ادا کر رہے ہیں دوسروں کا مال ہم نہیں کھا سکتے دوسروں کا مال کھا کر کے کون کم یاب ہوا ہے جس کا جو حق ہے وہ دے دے جی ہاں جیسے آپ دلات میں باتیں سنیے تو یہ استعداد پیدا ہوتی ہے حکموں پر چلنے کی اس لئے اس کام کو اس کام کو لینا ہے اور ان خوبیوں کے ساتھ لینا ہے تاکہ امت کا ہر طبقہ اس کام کو کریں اس کے لئے اس کے لئے کہ اچھی نیت اچھا عمل اچھا گمان کس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ موسیقی